انہوں نے کہا انڈیا کے اندر موضی غلط ہو سکتا ہے انڈیا غلط نہیں ہے وہاں پر ہزار دو ہزار کے جی بی ہو یعنی ڈوکٹر زاکر نائک صاحب کو یہ بات کرنے کی ضرورت کیوں پہ پاکستان پر تو ناراض ہیں لیکن ساتھی انہوں نے کہا کہ ہندو تو میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتے تھے انہوں نے ہندو کی اور انڈیا کی تعریف کی ہے مبارک ہو بھارتی ہو پاکستان ہے لائن ارے انڈیا میں کوئی بھی گیر مسلم مجھے دیکھیں گا تو فری میں چھوڑیں گا یہ ہے انڈیا گیر مسلم ڈاکٹر زاکر نائک کو دیکھیں گا ہزار کلو دو ہزار کلو چھوڑ دیتا ہے یہ پاکستان ہے زاکر نائک پاکستان سے ناراض ہو گئے ہیں ڈاکٹر صاحب نے انتہائی حیرانی کا اظہار کیا کہ یہ سب پاکستان میں ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ بھارت میں ہندو مجھے بلاتے ہیں تو میرا اعترام کرتے ہیں کہ زاکر بھائی سے لڑکیوں کو دور رکھیں پاکستان کے اندر کھڑے ہو کے زاکر نائک نے کہا یہ کیسا دیش ہے جو میرے ساتھ اس طرح کر رہے ہیں زاکر نائک کے ساتھ پاکستان کے اندر جو ہو رہا ہے بس وہ ہم آپ کو کیا ہی بتایا بسم اللہ اس کے پاس پاسپورٹ ہوگا لاہور کے واگا بارڈر پہ جائے تو وہاں پہ گیٹ کھلوائے اور انڈیا چلا جائے ہم نے تو نہیں بولا تھا نا کہ جہاں تک ڈاکٹر نائک صاحب کا تعلق ہے تو وہ ان کی جو بھی سیکسس ہے انہوں نے اس کو خود ہی ایکسپوز کر دیا اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہندو تو میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتے تھے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب میں پاکستان میں آ رہا تھا تو اصل میں پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن نے مجھے تین سو کلو میرا جو اکسٹا سامان تھا اس کے پیسے چارج کرنے چاہے انڈیا میں ایسا نہیں ہوتا پاکستان میں ایسا کیوں ہوتا ڈاکٹر نائک کو چاہیے چلو مار پانی پاکستان میں لے کے اور اس میں جمپ لگا دے بھارا جانی میں ڈوب منڈے کی بار نہیں کری جمپ لگا کے واپس آنے ہمارا ہزار کلو تھا پی آئے کے میں نے سی او سے بات کیا نام نہیں لیتا ہوں کون سی او کنٹری مینجر سے بات کیا ڈاٹر صاحب آپ کے لئے کچھ بھی کروں گا میں بھولا ٹھیک ہے بھائی چھے لوگ جا رہے تھے میں نے بھولا بھائی پانچ سو چھے سو کلو زیادہ ہے ہاں ہاں مجھے 50% ڈسکاؤنٹ دوں گا میں بھولا بھائی بھولا دینے کے تو فری دے مدد مدد دے ٹھکرا دیا میرے پاکستان آئے لائن ارے انڈیا میں کوئی بھی گیر مسلم مجھے دیکھیں گا تو فری میں چھوڑیں گا یہ ہے انڈیا یہ پاکستان ہے گورنمنٹ کا گیسٹ ہوں میں دس رنگیٹ ایک کلو کا مجھے اتنا دکھ ہوا کہ پاکستان میں میں آ رہا ہوں ڈاکٹر زاکر نائک سٹیڑ گیسٹے اور وہ 300 کلو چھوڑنے سکتے وہ سے 50% ڈسکاؤنٹ دیں گے زاکر نائک پاکستان سے ناراض ہو گئے ہیں کچھ ناراض ناراک سے دکھائی دیتے ہیں زاکر نائک اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسا دیش ہے پاکستان کے اندر کھڑے ہو کے زاکر نائک نے کہا یہ کیسا دیش ہے جو میرے ساتھ اس طرح کر رہا ہے زاکر نائک کے ساتھ پاکستان کے اندر جو ہو رہا ہے بس وہ ہم آپ کو کیا ہی بتائیں بلکہ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ زاکر نائک جو پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں وہ ہم آپ کو کیا بتائیں اور ساتھ ہی انہوں نے پاکستان پر تو ناراض ہیں لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہندو تو میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتے تھے لو بھی دیکھو کائی پلٹ ہو گئی کہاں سے نکلے اور کہاں پہنچے وہ کہتے ہیں کہ اگر صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اس کو بھولا نہیں کہنا چاہیے تو آپ بھی اب زاکر نائک صاحب سے ناراض ہونا بند کر دیں کیونکہ پاکستان پہنچنے کے بعد ان کو انڈیا کی صحیح قیمت کا اندازہ ہوا ہے اور وہ کہہ رہے یہ کیسا دیش ہے بھائی یہ کیسا ملک ہے میں نے تو یہ کہا تھا یہ کہہ رہے ہیں میں نے یہ کہہ دیا پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن نے مجھے تین سو کلو میرا جو اکسنا سامان تھا اس کے پیسے چارج کرنے چاہے انڈیا میں ایسا نہیں ہوتا پاکستان میں ایسا کیوں ہوتا میں چاروں کے ڈوک صاحب کی آپ خود سن لیں کہ ڈوک صاحب کہنا کیا چاہتے ہیں اور آپ کو کیا سمجھ آئے برائی مرمانی مجھے بھی سمجھ آئیے گا ابھی آپ کو مثال دوں گا میں آرہ تھا ہمارہ تھا ہزار کلو تھا پی آئے کے میں نے سی او سے بات کیا نام نہیں لیتا ہوں کون سی او کنٹری مینجر سے بات کیا چاہتے صاحب آپ کے لئے کچھ بھی کروں گا میں بولا ٹھیک ہے بھائی چھے لو جا رہے تھے میں نے بولا بھائی پانچ سو چھ سو کلو جاتا ہے ہاں ہاں درواز مجھے سفٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ دوں گا میں بولا بھائی ڈوک صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے پی آئے کے سی او سے بات کی میں نے کنٹری مینجر سے بات کی میں نے انہیں بتایا کہ ہم چھے لوگ پاکستان جا رہے ہیں اور پانچ چھ سو کلو ایکسٹرا ہے اس نے کہا ڈرو مت ففٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ دیں گے آپ کو ففٹی پرسنٹ ففٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ کے بردے میں اور چار لوگ کو لے گیا اور سستہ پڑے گا اللہ دینے گے تو فری دے مطلب مت دے پاکستان ہے لائن ارے انڈیا میں کوئی بھی گیئر مسلم مجھے دیکھیں گا تو فری میں چھوڑیں گا یہ ہے انڈیا گیئر مسلم ڈاکٹر ساکر نیک کو دیکھیں گا ہزار کلو دو ہزار کلو چھوڑ دیتا ہے یہ پاکستان ہے گورنمنٹ کا گیسٹ ٹوم ہے میرے ویزا پر لکھا اور سٹیٹ گیسٹ اور آپ کا سینو پاکستان کا بلتا ہے ففٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ دیں گا چارج کر رہے ہیں ایک سو دس رنگٹ ایک کلو کا مجھے اتنا دکھ ہوا کہ پاکستان میں میں آ رہا ہوں اور ڈاکٹر ساکر نیک سٹیٹ گیسٹے اور وہ تین سو کلو چھوڑنے سکتے وہ تے ففٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ دیں گے مجھے نہیں چاہتنا ڈسکاؤنٹ میں نے چار لوگ چھے لوگ کال لے گیا میں نے سامن لے گیا سچ بولنے کو مجھے دکھ ہوتا ہے یہ پاکستان کا حال انڈیا میں وہ ہندو مجھے دیکھیں گا کفتر صاحب ہے جو بھی کہیں گے سچ کہیں گے سچ کے سوا کچھ نہیں کہیں گے یہ انڈیا ہے آج کے تارک میں بھی موڈی غلط ہے انڈیا نہیں انڈیا غلط نہیں ہے موڈی غلط ہے موڈی آج ہے آپ ادنا دا لگا لیں کہ that's a big shame کہ ایک سٹیٹ گسٹ اور ڈاکٹر زاکر نائک جیسی شخصیت پاکستان میں آ رہی ہے اور ان کا پروٹوکول ہمارے پاس یہ ہے پروٹوکول یہ ہے کہ 300 کیجی صرف ان کا زیادہ ہے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں ایک سٹیٹ گسٹ کو ایک ریاستی مہمان کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جنب ہم تمہیں ڈسکاؤنٹ دیں گے یعنی ڈیل کر رہے ہیں ایک بارگین کر رہے ہیں ایک بیوپاری ایک بپاری وہاں پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ بیوپاری کی طرح گفتگو کر رہا ہے کہ 300 کیجی آپ کو 50% ڈسکاؤنٹ دوں گا اور یہ حرکت ایک نازبہ گریوی گھٹیا چھوٹے حرکت ایک بڑے آدمی کے ساتھ انہوں نے کی ہے اور یہ کس طرح کا ایک بیہیوئر ایک رویہ ہے یہ پاکستان کی جو نیشنل سٹیٹ ائرلائن ہے اس کا یہ رویہ ہے یعنی اندازہ رکھا لیں کہ ہم کتنا زیادہ ڈیٹریوریٹ کر گئے ہیں کہ ایک ریاستی مہمان کو جسے ریاستی طور پر ہم بلا رہے ہیں وہ یہ چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ جناب تین سو خالی کہ جی میرا وزن زیادہ تھا سمان کا اور اس کے اوپر مجھے کال کر کے کہہ جا رہی ہے کہ آپ کو ڈسکاؤنٹ دیں گے یعنی یہ بکھے ننگے انہیں کی پہچان ہے it's very shameful انہیں کا انڈیا کے اندر مودی غلط ہو سکتا ہے انڈیا غلط نہیں ہے وہاں پر ہزار دو ہزار کجی بھی ہو یعنی ڈوکٹر زاکر نائک صاحب کو یہ بات کرنے کی ضرورت کیوں پیش ہے میری تو خیر یہ سمجھ سے بلکل باہر ہے کہ یہ بات کہنے کی انہیں ضرورت کیوں پیش ہے کہ میرا تین سو کجی زیادہ ہے اور جو کنٹری منیجر ہے وہ بات کر کے ڈوکٹر صاحب آپ کے لئے تو کچھ بھی کر سکتا ہوں پچاس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ کر دوں گا یعنی پچاس پرسنٹ کے عملے نہیں تھی آتا ہے بگ شیم ایک ریاستی مہمان کے ساتھ اور پھر ڈوکٹر زاکر نائک جیسی شخصیت کے ساتھ کم از کم یہ روئیہ نہیں ہونا چاہیے یہ ملک کی بدنامی کا باعث بنتا ہے لیکن ظاہر ہے اس ملک کے اندر جو اس وقت ہو رہا ہے سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کون کر رہا اور کون نہیں کر رہا کون ہے جس نے اس ملک کو بلکل بکھاری کے طرح بنا دیا اور ہمارا روئیہ بکھاریوں والا ہو رہا ہے ہمارا روئیہ لچڑوں جیسا چندی چوروں جیسا ہو رہا ہے یعنی ہم ایک ریاستی مہمان کو اور ڈکٹر زاکر نائک جیسے مہمان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ تین سو کے جی کہ ہم تو میں آئسل میں فورٹی فائی پرسنٹ دے سکتے تھے لیکن ففٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ دیں گے اگر بارگین کرے تو بیس پرسنٹ شیم فل شیم فل ڈکٹر زاکر نائک نے ٹھیک ہے کہ میں یا تو سارا فری لے جاؤں گا نہیں تو شرمناک ہے کہ یہ کہنے کی ڈکٹر صاحب کو ضرورت کیوں پڑی